نیو ہیئر نائٹ منانے کی طریق کے بارے میں برطانیہ کی روائیل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے یہ لوگ رنگا رنگ تقریب بات مناتے شراب پیتے رکس کرتے اور گر پڑھ کر سو جاتے اگلے دن جب ان کی آنکھ کھلتی تو سمندر اپنی پوری تازگی اور نئی امیدوں کے ساتھ دکھائی دیتا یہ لوگ تقریب بات مناتے لیکن سال لمبا اور تقریب بات مختصر یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ تقریب بات کا بہانہ تلاش کرتے ایک دوسرے کی سالگرہ مناتے ویکنڈ مناتے مذہبی تہواروں کا احتمام کرتے جب یہ سارے مواقع بھی ختم ہو جاتے تو ایک دوسرے کے گھر بنانے کی خوشیاں مناتے انہی تقریبات کے دوران کسی نے کہا کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدیت کہا کریں یہ آئیڈیا انہیں اچھا لگا لہٰذا اس سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے جہاز کے حال روم کو سجایا موسیقی اور شراب کا احتمام کیا رات دس بجے سب نے خوب شراب پھی کر رکس کیا اور ٹھیک بارہ بچ کر ایک منٹ پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا تو اس طرح نیو یئر نائٹ منانے کا بقائدہ آغاز ہوا اس کے بعد اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نئے سال کا انتظار شروع ہو گیا دسمبر آیا تو جونئر افسروں نے اپنے سینئر افسران کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل اٹسے سے اپنے گھروں سے دور ہیں سمندر کی بوریت ہمیں خودکشی پر اُبھار رہی ہے ہم نیو یئر نائٹ منانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں رکس کے لیے خواتین ساتھ درکار ہیں مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین ساتھ لانے کی اجازت دی جائے افسر اپنے واتحتوں کی ضرورت سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی اس رات قریب ترین ساحل سے فاہشہ عورتوں کا بندوبست کر دیا گیا یہ نیو یئر نائٹ ان کے لیے کھلے سمندر میں اپنے بحری جہازوں پر گزاری ہوئی دوسری راتوں سے کہیں زیادہ رنگین تھی کیونکہ اس میں شراب کے ساتھ ساتھ شباب بھی میسر تھا یوں دنیا میں مسلسل دوسری بار نیا سال منایا گیا جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو تیسرے سال نئے سال کی تقریب میں بتیاں بجانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈ دیئے اور اس سے یہ کہا کہ جو ہی رات کے بارہ بجے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں گل کر دینا جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے نے اس کی بات پر عمل کیا اور جو ہی رات کے بارہ بجے تو روشنیاں بھج گئیں فلور پر مجود تمام لوگوں نے شور مچا کر نئے سال کا استقبال کیا پھر اچارک روشنیاں نمودار ہوئے اور روشنیاں گل کرنے والے افسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیوئیئر کہا تمام افسروں اور ماتہتوں نے تالیاں بجا کر اس کا شکریہ عدا کیا پھر تیسرا سال بھی گزر گیا اور یہاں سے یہ تہوار برطانیہ سمیت یورپ بھر میں منایا جانے لگا جہاں سے یہ امریکہ اور دنیا بھر کے دوسرے ممالک تک بھی جا پہنچا جہاں نیوئیئر منانے کے نئے نئے طریقے نظر آنے لگے جس میں رات بارہ بھشتے ہی نئے سال کا استقبال آتش بازی سے کیا جانے لگا جو آج تک جاری ہے یہ تھی نیوئیئر لائٹ منانے کی تاریخ اور اصل کہان اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ